آج میں آپ کو ایک مشکل بتا رہا ہوں جو سارے گروہ میں ہے یہ ہے سولر اور یہ ہے بیٹری اب یہ ہے پلس یہ ہے مائنیس اب ہم کنیکشن جب دیتے ہیں بیٹری کو تو کنیکشن یہاں سے یوں دیتے ہیں بیٹری سولر اب یہ ڈائریکٹ دوب زیادہ ہو یا دوب کم ہو دونوں نقصان دے ہیں نقصان دے ہیں بیٹری کم چارج ہو رہی ہو تو بھی آپ کا نقصان ہے زیادہ چارج ہو رہی ہو تو بھی آپ کا نقصان ہے اس کو نارمل چارجیز میں جو چیس سیل لگے ہیں دو دو وولٹ کے تو یہ زیادہ چارج ہوں گے تو بھی یہ اس پر پریشر بڑھتا ہے یہ گرم ہو جاتے ہیں اس کی لائف کم ہو جاتے ہیں اگر کم چارج ہو تو یہ جو سطحہ ہے تیز آپ کا یہ نیچے آ جاتا ہے یہ نیچے آ جاتا ہے اب کم چارج کی وجہ سے یہ تیزا ابلتے نہیں اوپر کو اٹھتے نہیں یہ سطحہ سخت ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی بیٹری چارج نہیں ہوتی اور آپ کہتے ہو کہ یہ مسئلہ ہے اور میری بیٹری کی ٹائمنگ کم ہے بیک اپ کم ہے اور چارج نہیں ہو رہی یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے تو کم چارج ہونے کا بیٹری کے تیزا ہے سطحہ ہے وہ سخت ہو جاتا ہے تیزا ابلتے نہیں اگر زیادہ چارج دو سولر لگائے ہیں آپ نے اور یہ زیادہ چارج ہو رہی تو بھی سیل گرم ہوتے ہیں سیل گرم ہوتے ہیں اور جب روزانہ ہوتے ہیں تو یہ اس کی لائف کم ہو جاتی ہے تو میں ریکمین کرتا ہوں آپ کو کہ آپ جب بھی کسی روم میں بیٹری اور سولر استعمال کریں تو یہاں اس کی بیچ میں چارج کنٹرولر ضرور لگائیں چارج کنٹرولر یہ آپ کے بیٹری کی حفاظ کرتا ہے چارج کنٹرولر جتنا خرچہ آپ بیٹری کی ذریعے سے کرتے ہو ایک بیٹری سال نہیں گزارتی آگی اس چارج کنٹرولر کی وجہ سے آپ کی بیٹری کا جو لائف او ڈبل ہو جائے گا میں نے خود تجربہ کیا ہے ڈائی سال دو سال سے بھی زیادہ عرصہ بیٹری نے گزارا ہے اگر آپ کا یو پی ایس ہے اور اس میں آٹومیٹک سسٹم ہے اور بیٹری اور لوڈ ہونے سے اور کم چارج ہونے سے بچاتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ کا یو پی ایس لوکل کم نکاح اس میں آٹومیٹک نہیں ہے زیادہ چارج ہو رہی تو بھی بیٹری کا لائف آپ کا کم ہوگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں مزید اس پر بات کریں گے اللہ ہم سب کو خوش رکھے